نتائج روحی کی سکرین پر دکھا دیئے گئے ہیں مسلم نکنون کے عثمان اویسی دو سو اسٹی ووٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر رہے جبکہ آزاد امید بار آمیر وارن ایک سو نموے ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے ہیں عام انتخابات دوہزار چوبیس کے نتائج آنا شروع ہو چکے ہیں پہلا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ روحی کو موصول ہو چکا ہے پولنگ سیشن نمبر اکتالیس کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج روحی کی سکرین پر دکھا دیئے گئے ہیں پولنگ کا عمل امن و امان کے ساتھ برکرا رہا اور ووٹرز نے پورجوش طریقے سے ووٹ کاس کیے مسلم نکنون کے عثمان اویسی دو سو اسی ووٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر رہے جبکہ آزاد امید بار آمیر وارن ایک سو نوے ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے ہیں بہاولپور میں ایک سو سیشن نمبر اکتالیس کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنا شروع ہو چکے ہیں مسلم نکنون کے عثمان اویسی دو سو اسی ووٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر رہے جبکہ آزاد امید بار آمیر وارن ایک سو نوے ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے ہیں پہلا غیر حتمی غیر سرکاری نتائج روحی کو موصول ہو چکا ہے پولنگ سیشن نمبر اکتالیس کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنا شروع ہو چکے ہیں مسلم نکنون کے عثمان اویسی تھے دو سو اسی ووٹ لے کر پہلے نمبر پر رہے ہیں اور آزاد امید بار آمیر وارن ایک سو نوے ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے ہیں فارم پینتالیس کے ساتھ پہلا نتیجہ روحی کی سکرین پر دکھا دیا گیا ہے پہلا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ روحی کو موصول ہو چکا ہے فارم پینتالیس کے ساتھ پہلا نتیجہ آ چکا ہے فارم پینتالیس کے ساتھ آپ کو بتا رہے ہیں پہلا نتیجہ آ چکا ہے باولپور میں ایک سو سرٹ سرٹ پولنگ سیشن نمبر اکتالیس کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج روحی کی سکرین پر دکھا دیا گیا ہے فارم پینتالیس کے ساتھ پہلا نتیجہ آ چکا ہے مسلم نکنون کے عثمان اویسی دو سو اسی ووٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر رہے ہیں فارم پینتالیس کے ساتھ پہلا نتیجہ آتھ شکا ہے آزاد امیدوار آمیر وارن بہاولپور میں ایک سو نوے ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے ہیں فارم پینتالیس کے ساتھ پہلا نتیجہ روحی کے سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں آتھ شکا ہے اور مسلم نگنون کے عثمان عویسی دو سو اسی ووٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر رہے ہیں آزاد امیدوار آمیر وارن ایک سو نوے ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے ہیں پہلا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ روحی کا موصول ہو چکا ہے فارم 45 کے ساتھ پہلا نتیجہ آ چکا ہے فارم 45 سب سے پہلے آپ کی سکرین روحی پر دکھا دیا گیا ہے بابلپور میں این ایک سو سیٹسٹ پانی سیشن نمبر اکتالیس کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنا ہو چکے ہیں فارم 45 کے ساتھ پہلا نتیجہ آ چکا ہے فارم 45 روحی کی سکرین پر آپ سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں اور باولپور میں N166 پولنگ سیشن نمبر 41 کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنا شروع ہو چکے ہیں فارم 45 کے ساتھ پہلا نتیجہ آ گیا ہے فارم 45 آپ روحی کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں روحی جو ہے وہ بازی لے گیا ہے باولپور میں N166 پولنگ سیشن نمبر 41 کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنا شروع ہو چکے ہیں سب سے پہلے روحی کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں فارم 45 اور فارم 45 کے ساتھ پہلا نتیجہ آ چکا ہے مسلم نگنون کے اسمان ویسی 280 ووٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے آزاد امیدوار آمیر وارن 190 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے ہیں فارم 45 کے ساتھ پہلا نتیجہ آ چکا ہے اور فارم 45 آپ روحی کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں دکھا دیا گیا ہے آزاد امیدوار بریشتر تحمور ملک 122 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر رہے مسلم نگنون کے احمد حسین ڈہر 24 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے یوسف رزا گلانی نے 17 ووٹ حاصل کیے ہیں باول فرمیان ایک سرسٹ پولنگ سیشن نمبر 41 کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنا چکا ہو چکے ہیں فارم 45 آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں روحی نے سب سے پہلے دکھا دیا ہے اور مسلم نگنون کے احمد حسین ڈہر 24 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے یوسف رزا گلانی نے صرف 17 ووٹ حاصل کیے مسلم نگنون کے اس وانہ ویسی 280 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر رہے ہیں آزاد امیدوار آمی وارن 190 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے سب سے پہلے آپ 2024 کے نتائج روحی کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آنا چکے ہیں مسلم نگنون کے احمد حسین ڈہر 24 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے یوسف رزا گلانی نے 17 ووٹ حاصل کیے فارم 45 کے ساتھ پہلا نتیجہ آ چکا ہے روحی کی سکرین پر آپ فارم 45 کا نتیجہ دیکھ سکتے ہیں آزاد امیدوار بریسٹر تیمور ملک 122 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر رہے ہیں بہابل پور میں ایک سو سیٹ سیٹ پالنگ سیشن نمبر 41 کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنا شروع ہو چکے ہیں مسلمی گنون کے عثمان اویسٹر 280 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر رہے آزاد امیدوار آمیدوار آمیدوارن 190 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے یوسف رزا گلانی نے 17 ووٹ حاصل کیے ہیں اور پارم 45 کے ساتھ پہلا نتیجہ آ چکا ہے اور یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں روحی کی سکرین میں 2024 انتخابات کے نتائج دکھا دیے گئے ہیں این ایکس 213 پالنگ سیشن نمبر 33 پہلا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آسکا ہے آزاد امیدوار حارس وڑائچ 124 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر رہے ہیں جبکہ مسلمی گنون کے شوکر بوسن 24 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے ہیں آمین تخابات 2024 کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے علی حیدر گلانی 13 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے این ایکس 213 پالنگ سیشن نمبر 33 پر نتائج آ چکے ہیں پی پی 213 پالنگ سیشن نمبر